بابر آزم کو ڈیریکٹلی تھریٹ کر رہے ہو بابر آزم کو آپ دھمکی لگا رہے ہو لیکن آخر یہ کیوں چاہ رہے ہیں کہ بابر آزم کو کپتانی سے ہٹا دیا جائے یہ مسئلہ تب شروع ہوا جب نیوز لینڈ کے خلاف آپ لوگ بابر آزم کے ساتھ نہیں بلکہ اپنی پاکستانی ٹیم کے ساتھ زیادتی کر رہے ہو شاہد افریدی نے ان کو یہ سجیشن دی تھی کہ بابر آزم کو کپتانی سے ہٹا دیا جائے اسلام علیکم میں ہوں محمد ادریس آپ دیکھ رہے ہیں ایف کہ بابر آزم ایک غلطی کرے تو ہم اس کو کپتانی سے اٹھا باہر پھینکے ان کی یہ کوشش ایسی کیوں چل رہی ہے حالانکہ بابر آزم بہت اچھے کپتان ہیں بہت اچھے پرفارمر ہیں بہت اچھے بیٹر ہیں بہت اچھا پرفارن کر رہے ہیں پاکستانی ٹیم کو بہت اچھی لیڈ کر رہے ہیں اور پاکستانی ٹیم کو ایشیا کپ کا فائنل کھلوا دیا پاکستانی ٹیم کو ورلڈ کپ کا سیمی فائنل کھلوا دیا ورلڈ کپ کا فائنل ک کھلوا دیا پھر بھی آخر کیوں پاکستان پریڈ بورڈ کا عملہ ان سے خوش نہیں ہے ریزن اس کی یہ ہے کہ ان کا اناہ کا مسئلہ چل رہا ہے ہمیں پنجابی میں جو ایک کہاوت ہم نے سنی ہوگی کہ اناہ کا مسئلہ ہے یا لیتا ناکر بڑا اچھائے کسی وجہ سے بابر آزم کو جو ہے وہ گھات لگا کر بیٹھے ہیں اور کسی صورت بھی وہ یہ نہیں چاہ رہے کہ بابر آزم اپنی کپتانی کو کانٹینیو کرے اگر ہم بظاہر طور پر ان کے پبلک انٹرویوز دیکھیں پبلکلی ان کے ٹویٹس دیکھیں تو اس کے اوپر وہ یہی ظاہر کر رہے ہیں اس کے اوپر وہ یہی بتا رہے ہیں پبلکلی تو وہ یہی چیز رویل کر رہے ہیں کہ ہم بابر آزم کی کپتانی سے خوش ہیں اور اس وقت جو ٹیم کومبینیشن بنا ہوا ہے وہ ہمارے لحاظ سے بلکل پرفیکٹ ہے نجم سیٹی کا یہ کہنا تھا کہ جب وہ چیئرمین نہیں تھے تو اس وقت شاہد افریدی نے ان کو یہ سجیشن دی تھی کہ بابر آزم کو کپتانی سے ہٹا دیا جائے لیکن جب وہ چیئرمین بن گئے تو اس وقت یہ مشورے ملے کہ بابر آزم کو ہی کپتان رکھا جائے ان کا یہ کہنا تھا کہ مجھے اب کپتانی کے حوالے سے میں نے مشورہ کیا میکی آرٹر کے ساتھ اپنی جو چیر سیلیکشن کمیٹی ہے اس کے ساتھ مشورہ کیا تو مجھے یہی مشورہ ملا کہ بابر آزم کو ہی کپتان رکھا جائے اور اب وہ دن کے اندر تین تین کانٹینیوسلی ٹویٹ کر رہے ہیں ایک ٹویٹ کے اندر وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہمارا یہ ٹیم کامبینیشن بہت اچھا ہے ہم اسی ٹیم کے ساتھ جائیں گے اور دوسرے نمبر پر وہ ٹویٹ کر رہے ہیں کہ بابر آزم کو ہم نے یس بول دیا ہے بابر آزم کو کپتانی کے لیے ہم نے اوکے بول دیا ہے اور ویری نیکس ٹویٹ کے اندر وہ یہ بول رہے ہیں کہ ہم نے بابر آزم کے ساتھ یہ کانٹیکٹ سائن کی ہے باب رازم کو جو ہم نے کپتانی سومپی ہے وہ صرف اور صرف پر نیوزیلینڈ سیریز یعنی صرف نیوزیلینڈ سیریز کے لیے بھائی خدا کا خوف کرو چھے ماہ رہ گئے ہیں ورلڈ کپ کھیلنا ہے ہم نے ایشیا کپ کھیلنا ہے تو کیا آپ آگے کسی اور پلیئر کو آپ کپتان بناوگے آپ کس کو کپتان بناوگے کون اس طرح کی ایبیلٹی والا پلیئر ہے ہمارے پاس جو اس طرح کا اہل ہو اس طرح کی پرفارمنس دکھاتا ہو یعنی خود بھی پرفارمنس کر رہا ہو اچھی کپتانی کر رہا ہو پاکستانی ٹیم کو لیڈ اچھا کر رہا ہو آئی سی سی سے ایوارز جیت کا لارہا ہو پاکستان کا نام روشن کر رہا ہو پاکستانی فین اس سے خوش ہو پاکستانی عوام اس سے خوش ہو ایزا شائقین ہم اس سے خوش ہو تو کیوں آپ اس طرح کی حرکتیں کر رہے ہو یہ دراصل آپ لوگ بابر عاظم کے ساتھ نہیں بلکہ اپنی پاکستانی ٹیم کے ساتھ زیادتی کر رہے ہو اور اس کے اندر صرف انا کا مسئلہ ہی چلا آ رہا ہے لیکن آخر یہ کیوں چاہ رہے ہیں کہ بابر عاظم کو کپتانی سے ہٹا دیا جائے یہ مسئلہ تب شروع ہوا جب نیوز لینڈ کے خلاف پاکستان کرکٹ مینجمنٹ نے پاکستان کرکٹ بورڈ نے بغیر کسی سے مشورہ کیے شان مسود کو کپتان اناوس کر دیا تو اس کے اوپر بابر عاظم کافی خفا نظر ہے اور بابر عاظم نے پریس کانفرنس کے اندر صاف صاف بول دیا کہ میرے ساتھ تو کسی نے کوئی مشورہ نہیں کیا اور نہ ہی شان مسود کو کپتان بنایا جائے گا اور حیران کن بات یہ تھی کہ شان مسود پلئنگ 11 کا بھی حصہ نہیں تھے اس وقت سے لے کر آئے تک جو ہمارے بابے بیٹھے ہوئے ہیں پاکستان کرکٹ بورڈ کے اندر اس وقت کیونکہ ہمارے بابوں کا ہی راج ہے اس کے کرکٹ بورڈ کے اندر انہوں نے یہ ٹھان لی کہ بابر عاظم کو سبق سکھائیں گے اور وہ اب بابر عاظم کو سبق سکھا رہے ہیں ان کی یہ کوشش ہے کہ کسی نہ کسی طرح بابر عاظم کی کوئی غلطی کو پکڑا جائے اور اس غلطی کی بنیاد کے اوپر اس کو کپتانی سے ہٹا دیا جائے اور نیوز لینڈ کے خلاف جب ٹیم اناؤنس کی ہمارے حرون رشید صاحب نے پریس کانفرنس کے دوران جب اپنی ٹیم کو اناؤنس کیا اوڈی کے سکوٹ بتایا ٹی ٹوینڈی کے سکوٹ بتایا اس کے چوبیس گیٹے بعد وہ ایک میڈیا ٹاک رکھ رہے ہیں اس میڈیا ٹاک میں وہ یہ بتا رہے ہیں کہ ہم نے بابر عاظم سے مشورہ کر کے چونکہ ہمارے جو کوچز کا سٹاف تھا وہ کمپلیٹ نہیں تھا تو اس وجہ سے ہم نے بابر عاظم کے ساتھ مشورہ کر کے اس کو کمفرٹ دیا ہے بابر عاظم نے جس کو بولا ہم نے وہ پلیئر اس کو دیا جس کو بولا اس کو ہٹا دیا means کہ بابر عاظم نے جو چاہا جو مانگا جس طرح چاہا اس طرح ہی ہم نے اس کو کیا یہ اب جو ہمارے صحافی برادری ہیں وہ تو یہ کہتے ہوں کہ ٹھیک ہے بھائی واہ واہ آپ نے بہت اچھا فیصلہ کیا بابر عاظم کی آپ نے بات مان لی لیکن جو ایزا شائکین ایزا کرکٹ لور ایزا پاکستانی ٹیم لور جو ہمیں سمجھ میں آ رہی ہے بات وہ یہ ہے کہ آپ بابر عاظم کو ڈیریکلی تھرٹ کر رہے ہو بابر عاظم کو آپ دھمکی لگا رہے ہو بابر عاظم کو یہ بول رہے ہو کہ نیوزلینڈ کے خلاف سیریز کے اندر اگر آپ کی ایک بھی غلطی ہو گئی تو آپ کو کپتانی سے نکال باہر کیا جائے گا اگر کپتانی سے ہٹا بھی دیا جائے گا تو بابر عاظم کے اندر اتنی ability ہے کہ وہ ایزا پلیئر ایزا بیٹر ٹیم کے ساتھ continue کھیلتا رہے گا لیکن کیا آپ کے پاس کوئی بابر عاظم کے متبادل کپتان ہے جو ہمیں ایشیا کپ کا final جتواز سکے ورلڈ کپ کا final جتواز سکے یا ایٹلیس ورلڈ کپ کے final تک لے جا سکے کوئی نہیں ہے یعنی آپ کے پاس کوئی اس طرح کا اس level کا جب پلیئر ہی نہیں ہے اس level کا کوئی آپ کے پاس کپتان ہی نہیں ہے تو کیوں آپ اس طرح کی حرکت نہیں کر رہے ہو اور یہ اگر آپ اس طرح کی حرکت کر کے بابر عاظم کو کپتانی سے ہٹا بھی دیتے ہو تو یہ آپ کی بابر عاظم کے ساتھ نہیں بلکہ اپنی ٹیم کے ساتھ زیادتی ہوگی پاکستانی ٹیم کے ساتھ زیادتی ہوگی پاکستانی ٹیم کے ساتھ نائنصافی ہوگی اور یہ جمام جو اس کا کسور وار ہوگا وہ پاکستانی پاکستان ٹیم منجمنٹ ہی ہوگی دوستو آپ لوگ کے خیال میں بابر عاظم کے متبادل کون ہمارا کپتان بن سکتا ہے ونڈے اور ٹی ٹوینٹی سکوارڈ کے اندر کیا سوچتے ہیں آپ اس بارے میں کومنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا ویڈیو پسند آئے تو ویڈیو کو لائک کر دیجئے گا چینل کو ضرور سبسکرائب کر کے جانا ہے ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں تب تک کے لیے اپنا بہت سارا خیال رکھئے گا اللہ حافظ